اور یہاں آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں کہ نواز شریف پر جوتا پھیک دیا گیا ہے جامعہ نعیمیہ میں خطاب سے قبل نواز شریف پر جوتا پھیک دیا گیا ہے آپ کو اس عام خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اس ادارے میں خطاب کرنے کے لیے جا رہے تھے اور جیسے ہی وہ خطاب کرنے لگے ویسے ہی ان کے اوپر جوتا پھیکا گیا ہے کچھ کہنا قبل اس وقت ہے کہ یہ جوتا کس کی جانب سے پھیکا گیا ہے لیکن آپ کو اس اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جامعہ نائمیہ پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد وہ وہاں پر خطاب کرنے جا رہے تھے جس سے کچھ لمحہ پہلے ہی ان کے اوپر جوتا پھیکا گیا ہے آج اس کی سکرین پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جامعہ نائمیہ پہنچ گئے تھے جہاں پر انہوں نے سیمینار سے خطاب کرنا تھا اور اس خطاب سے پہلے ہی ان کے اوپر جوتا پھیک دیا گیا ہے جس کے بعد بھگدر کسی صورتحال ہے شرکہ میں بھی بیچینی پائی جا رہی ہے آپ کو اسام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلمی نون کے قائد نواز شریف جامعہ نمیہ پہنچ گئے تھے جہاں پر انہوں نے سیمینار سے خطاب کرنا تھا اور خطاب سے کچھ لمحے پہلے ہی شرکہ کی جانب سے یہ جوتا پھیک آ گیا ہے آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں یہاں پر نواز شریف نے سیمینار سے خطاب کرنا تھا ان کی جانب سے رابطہ مہم کا سلسلہ جاری تھا گاہے بگاہے وہ جلسے کر رہے تھے اور آج انہوں نے یہاں پر ہاں سیمینار سے خطاب کرنا تھا اور اس خطاب سے کچھ لمحہ پہلے ہی ان کے اوپر جوتا پھیکا گیا ہے اور اس وقت نواز شریف جامعہ نمیہ میں خطاب کر رہے ہیں سیمینار سے تھوڑی بریک آ گئی پھر اس کے بعد دوسرا حصہ بنایا پھر تیسرا بنایا اور پھر اس کو بہت مکمل کیا تو یہ اس زمانے میں بہت خوبصورت ادارہ بنا تھا جہاں ہم آج موجود ہیں اور یہاں پر بے حساب بچے جو ہیں وہ بے شمار بچے جو ہیں وہ فیض حاصل کرتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم ان کو حاصل ہوتی ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی